محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارلیمنٹ جیسے دیش کے عظیم افتیز سے ملک کی وزارت داخلہ کی جانب سے تبلیغی جماعت کو کورونا وبا فیلانے کا ذمہ دار قرار دینے پر جمعیت علماء ہند نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک تحریری بیان جاری کیا ہے ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایم ایم کی افیشل کی جانب سے اس تحریر کو پڑھ کر پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کی وزارت داخلہ کی جانب سے پارلیمنٹ میں تبلیغی جماعت کو کورونا وبا فیلانے کا ذمہ دار قرار دینے کو جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے گمرہ کن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت خود کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے اسے دوسروں پر تھوپ رہی ہے مولانا مدنی نے کہا کہ وزارت داخلہ کو اپنی آئینی ذمہ داری اور پارلیمنٹ کی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے اور اس سے متعلق ملک کی عدالتوں بالخصوص مدرس ہائی کورٹ اور ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلوں اور تأثیرات کا احترام کرنا چاہیے جس طرح سے ممبئی ہائی کورٹ کی اورنگاباد بینچ نے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں سرکار کے رویے پر تنقید کی تھی اور اسے آئینہ دکھایا تھا بلکہ اپنے کیے گئے غلط کاموں کی تلافی کا مشورہ دیا تھا اس کی روشنی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار اپنا محاسبہ کرتی پارلیمنٹ میں معافی مانگتی اور غلطیوں کے ازالے کے طریقوں کا اعلان کرتی لیکن اس نے پرانی بات دھورا کر نہ صرف حقیقت سے چشم پوشی کی ہے بلکہ دستوری اہدے پر بیٹھ کر عدالت کے فیصلے کو یکسر نظر انداز کیا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ جس وقت تبلیغی جماعت کا قضیہ کھڑا کیا گیا تھا اس وقت ملک میں پانچ ہزار شہری بھی کرونا سے متاثر نہیں تھے لیکن آز یہ تعداد پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور ہر نئے دن ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں ایسے میں پرانے حالات کے مبینہ ذمہ داروں کا تذکرہ تو کیا گیا لیکن موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے اس پر خاموشی کیوں برتی گئی ملک میں آج جو حالات ہے کیا ان کی ذمہ داری کسی پر آئیت نہیں ہوتی محترم ناظرین جمعیت علماء ہند کا یہ پیغام آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں لکھ کر پیش کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ